بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ کا اپنا چینل کوکنگ میں چنہ حادر ہے آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسندہ آ رہی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسندہ آ رہی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کا نمبر بھولئے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں کوڑا کڑی یہ ایک ترڈیشنل پنجابی جو سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور اس کو بنانے کے لئے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو پہلے تڑکا لگا کے بناتے ہیں اس سے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہم اس کو تھوڑے مختلف طریقے سے بنایں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہم نے لیے لسی لیے جو کہ آپ نے لینی ہے وہ بیسکلی جو ایک چاٹی کی لسی ہوتی ہے اور ایک دہی کی لسی ہوتی ہے دہی میں آپ کے پاس چاٹی کی لسی ہوتی ہے وہ آپ کے پاک بٹر فری ہوتی ہے اس کو آپ یوز کریں گے تو زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو اب ہم آتے ہیں انگریڈینٹ کی طرف اس کے لئے چاہیے ہمیں ڈیرھ کپ کے قریب میں بیسن لیے اور دو دو ٹیبل سپون ہم نے لیے لسن ادرک اور سبز مچ کی پیس اور دو درک ہم نے ٹیماتر لیے اس کو ہم نے کٹ لیے اور ساتھ ہمیں چاہیے ایک ایک بان ٹیبل سپون ہم نے لال مرچ لیے اور ساتھ میں ہاپ ٹیسپون ہم نے لیے ہلتی اور ہمیں دو در ہم نے پیاز لیے اب ہم اس کو مکس کریں گے سب سے پہلے ہم لسی کو ڈالیں گے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے لسی ہماری زیادہ گاڑی ہے اس وجہ سے اب ہم بیسن اس کے اندر یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بیسن زیادہ یوز نہیں کرنا اگر آپ بیسن کو زیادہ یوز کریں گے تو آپ کی کھڑی جونسی ہے بہت زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے اندر کچھا پن رہے گا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں بیسن مارچے سے لسی کے اندر مکس ہو گئے اب ہم پیاس دالیں گے اس کے اندر دو عدد جو ہم نے پہلے سے کٹ کے رکھا ہوا لسی ندرک اور سبز میٹ کی پیسٹ جو ٹو ٹی بسکون ہم نے لیے اور ساتھ میں ہم نے لیے ٹوماتٹو عدد ساتھ میں ہم لال میر چیڑ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو اچھے مکس کر لیے اب ہم اس کو پکا لیں گے ایک بھائی لانے تاف اس کو ہم سلسل سلائیں گے کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے نہیں ہلائیں گے تو اس کی بہت سارا اُبلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بہت ہی را جائے گا اگر آپ کو لگے کہ ہلتی آپ کی تھوڑی سی کام ہے تو آپ اس کے اندر اور ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھائی لانے پر آپ پرس لگا اور ایڈ کر لیں گے جب تک اس کو ایک بھائی لیں آ جاتا ہے اس کو مسلسل لانا ہے آپ نے اور پھر اس کو ہلتی آج پکھنے کے لیے آپ دینے کے جب تک وہ اچھے کاری نہیں ہو جاتا جب تک ہماری کاری بن رہی ہے جب تک ہم اپنے پکوڑوں کا بیٹر ریڈ کر لیں اس کے لیے ہمیں چاہیے پالک اس کو ہم نے پہلے سے کار کر رکھا ہوا ہے پیاز، آلو، ڈیر کپ کے دے یا دو کپ کے قریب ہم نے بیسن لیا ہے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے کھٹا ہوا ثابت دھنیا ثابت مسالہ اور ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون لال میچ سوکھی میتھی ایک چھٹکیا جوائن اور حلدی اب ہم اپنا بیٹر ریڈ کر لیں سب سے پہلے ہم بیسن ایڈ کریں آلو ایڈ کریں آلو ایڈ کریں سوکھی میتھی اجوائن حلدی لال میسٹ اور نمک اور ہمیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں تاکہ اس کو اچھا سا مکس کر سکیں تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کریں گوڑے کے بیٹر ہمارا بلکل ریڈ ہے کڑی کے پکنے تک ہم اس کو فرائی کر لیں اور پھر اس کے اندر مکس کر لیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہماری کڑی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری کڑی پککے بلکل ریڈ ہے تاکہ بیسن کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے آپ کڑی کو پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ انہانس ہوں گا اور آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور پائی دیجئے آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری کڑی پککے بلکل ریڈی ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کا ٹائم لی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکایا ہے اور یہ بلکل اب اچھے سے پک گئی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک 1 ڈبل سپون سکھی میتھی اور 1 ڈبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں ساپ دنیا اس کو اچھے سے مکس کریں اور پکوڑے اس کے اندر ڈال کے اور پھر ہم اپنا تڑکہ ریڈ کر لیں پکوڑے ہم نے کڑی کے اندر ڈال لی ہیں دیکھیں ہماری کڑی کا کلر کتنا اچھا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے اور ہمیں بھی بتائیے گا آپ ہماری آل کی ریسپ کیسے لگی ہے اب ہم اس کو اتار کے اپنا تڑکہ ریڈ کرتے ہیں کوئل گرم ہو چکا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لسن جس کو ہم نے پہلے سے کارٹ کے رکھ لیا ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں لسن ہمارا فرائی ہو گئے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مرتھی 1 ڈبل اور زیرا 1 ڈبل اور اس کو اچھے سے فرائی کریں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہماری سڑک اس کو بیٹی ہو چکی ہے آپ کو ہماری آد کی ریسپ ضرور پسند آئے گی ایسی بہت سی ڈیپرنڈ ریسپیس کے ساتھ آپ کا چینل آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہے گا اس کو آپ رائیس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے کیونکہ ہم آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا